وشو دیالے کی کلپتی اکثر وشو دیالے کے کیمپس کے باہر نہیں نکلتا ہے لیکن راچی وشو دیالے کی کلپتی ڈاکٹر رمیش پانڈے نے اپنے کارکال کے دوران ایک اچھا خاصا گارڈن راچی وشو دیالے میں تیار کر دیا ہے وہ ابھی ایک دو نہیں بلکہ چھے کی سنکھیا میں ایسے ہی ایک گارڈن کا جائزہ لیا ہے ہمارے سمواد آتا جلال نے پہلی بار میں یقین کرنا مشکل ہوگا کہ ہم اس وقت کہاں کھرے ہیں میں اپنے سہیوگی ہردیک کے مادم سے پہلے دکھانے کی کوش کرتا ہوں یہ علاقہ کیسا ہے پورا جنگل سے بھرا علاقہ ہے اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ جگہ کون سی جگہ ہے اور یہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے جو آرزبھر سبھاگار کے پیچھے کا جو حصہ ہے یہ سہیوگ گارڈن اس کا نام ہے اور یہ تصویر کیسے بدلی ہے راچی وشو دیالے کے بھیسی ڈاکٹر رمیز پانڈے کے پریاسے جنکاری ملی کے تمام پودھے آپ نے اپنے آواز سے آ کر لگائے ہیں اس گارڈن کا نام سہیوگ گارڈن ہے اور یہ گوٹنی ویبھاگ کے سکشکوں تتھا راچی وشو دیالے کے سکشک وشو دیارتھی ادھکاری تتھا کرمچاریوں کے سہیوگ سے اس ادھیان کا نرمان ہوا ہے نیک کی ٹیم جب راچی وشو دیالے آئی تو اس سمیں نیک ملیانکن کے لیے یہ بھی ایک بات تھی کہ راچی وشو دیالے کو اپنا بوٹنیکل گارڈن ہے کی نہیں اس سمیں ہم لوگوں نے اسے ایک گارڈن کے روپ میں پرستط کیا ان کے آواز میں پاریجات تک کے پودے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دوپر دوپر یوگ میں سری کرشت کی پتنی ست بھاما نے سورگ لوگ سے دھرتی پر لانے کے لیے کافی جد کی تھی سر یہ پودھا مجھے لگتا کہ آپ کے ہی آواز سے آیا ہے یہ بھی آپ کے آواز سے آیا ہے ایک کیسے سمبھو ہو پاتا ہے دیکھیں گے یہ پودھا کون سا پودھا ہے لکشمی ترو کا پودھا ہے اور اس سے کینسر کے علاج کی دوائی بنتی ہے ترو پیڑ کی نیچے دیا کوئی کامنا کرتے ہیں سر کیا اس پیڑ کی خاصیت ہے اس پیڑ کی خاصیت ہے کہ یہ اس دیئے گرنوں سے پریپورن ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ اس پیڑ کو چھو کر جو بھی مانگا جائے گا وہ ملتا ہے میں ابھی چھو رکھا ہے کیا کچھ مانگا ہے سر ہم یہی مانگتے ہیں کہ ہمارا رانچی ویسویدیالے دیش کے دس سرسٹ ویسویدیالےوں میں اپنے کو ثابت کر سکے کرون ہردے کے ساتھ عجیلال نیو جیلیبن رانچی